بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کے لیے یا انویسمنٹ کے لیے کون سی سٹریٹیجی اپناتا ہوں اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ بھی نقصان سے بائچ سکیں گے تو ویورس سب سے پہلا جو رول ہے میرا یہ ہے کہ میں جب یہ ویورس جتنی باتیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتاتا ہوں جتنا بھی سٹاک مارکٹ میں میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے گین کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں صرف پانچ منٹ میں شیئر کر دیتا ہوں تو ویورس پہلی بات یہ ہے کہ میں منڈے والے دن انٹری بہت کم لیتا ہوں یعنی بہت نہ ہونے کے برابور یعنی صرف 5% چانس ہوتا ہے منڈے والے دن اس صورت میں لیتا ہوں جب سٹاک مارکٹ پچھلا پورا ویک نیگٹیو ہو یعنی کم اس کم پندرہ سو سے دوہزار پوائنٹ نیگٹیو کیے لوس کیے ہوں پچھلے ویک میں اور اس ویک میں جب مارکٹ اوپن ہوتی ہے منڈے والے دن 500 پوائنٹ پلس میں اوپن ہوتی ہے تو میں انٹری لیتا ہوں اوڈر وائز میں منڈے والے دن انٹرنگ لیتا اور سیکنڈ اگر میں انٹری لیتا ہوں تو ٹیو سٹے کو دس بجے سے لے کر گیارہ بجے لیتا ہوں جس وقت یعنی دس سے گیارہ بجے اگر مجھے سٹاک یعنی کسی سکریپٹ کی پرائس کم یعنی چھین یا سات پرسنڈ لوس کیا ہوئی پرائس ملے یعنی کم کی مطور ملے تو میں اسے سٹاک میں انٹری لیتا ہوں اور اس سٹاک میں انٹری لیتا ہوں جو ٹاپ تقریباً ٹاپ ٹوینٹی یا ٹاپ فیفٹی میں ہوتے ہیں اور دوسری بات اگر مجھے اس ٹائم پر یعنی دس سے لے کر گیارہ بجے یا ساڑھے گیارہ تک مجھے سکریپٹ کی پرائس ساڑھے سات یا سات پرسنڈ کم پرائس پر نہ ملے تو میں پھر ویٹ کرتا ہوں ساڑھے بارہ سے لے کر ایک بچ کر پچاس منٹ تک ایک بچ کر تیس چالیس منٹ تک اور اس درمیان مجھے وہ پرائس مل جاتی ہے یہ دو بہترین ٹائم ہوتے ہیں اور دن جو ٹیو سٹیک ہوتا ہے وہ بہترین دن ہوتا ہے اور یہ ویورز اور میں کچھ کپنی کو اور میں زیادہ بلیف کرتا ہوں فنڈیمنٹلی سٹرونگ کپنی پر بلیف کرتا ہوں ٹیکنیکل پر صرف ٹین اور فائف پرسنٹ یقین رکھتا ہوں اور نائنٹی فائف پرسنٹ ایسی کپنی پر ایسی کپنی جو فنڈیمنٹلی سٹرونگ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک سٹرٹیکی یہ بھی ہے کہ میں ویٹ کرتا ہوں لیکن جب سٹاک یعنی والیوم جنریٹ نہیں ہو رہا جس طرح آج کل کی دنوں میں جنریٹ نہیں ہو رہا تو کیا ہوتا ہے مارکٹ گرتی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ سکرین شارٹ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں 66 ملین وولیوم جنریٹ ہوئے اور 85 پوائنٹ لوس کی ہیں اور دیکھیں یہاں 63 ملین جنریٹ ہوئے اور 449 ملین ملین سوری 449 پوائنٹ لوس کی مارکٹ نے آگے اس میں دیکھیں 45 ملین وولیوم جنرائٹ ہوا ہے اور 94 پوائنٹ لوس کی ہے مارکٹ نے یہاں دیکھیں 66 اور 85 پوائنٹ لوس کی ہیں تو یہاں دیکھیں ویورس 75 ملین ہے وولیوم جنرائٹ ہے اور 489 پوائنٹ لوس کی ہیں تو ویورس میں اس وقت انٹر لیتا ہوں جب کم اس کم 100 ملین پلس وولیوم جنرائٹ ہو جاتا ہے یعنی 120 ملین راؤنڈ بورڈ یا 10 کے تو اس وقت میں اس دن انٹر لیتا ہوں اوڈروائز میں آج کل جس طرح آج بچھلا ویک بھی وولیوم جنرائٹ نہیں ہو رہا یعنی 40 ملین کے راؤنڈ بورڈ رہا ہے تو میں ویٹ کرتا ہوں کیونکہ نقصان سے بہتر ویٹ کرنا نقصان سے بہتر ہے تو آپ بھی نہ گسا کریں یہ آباس آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کائیں جب میں انٹر لوں تو یعنی کائیں اس کی پرائس اوپر جلی جائے اتنے جلتی اوپر نہیں جاتی یہ دیکھیں میں اس صورتحال میں جب وولیوم یہ دیکھیں یہاں 211 وولیوم جنرائٹ ہوا ہے اور 318 پوائنٹ مارکٹ نے گین کی ہیں یہاں دیکھیں یہ کچھ سکرین شارٹ آپ کے ساتھ یہاں 186 ملین وولیوم جنرائٹ ہوا ہے اور 262 پوائنٹ مارکٹ نے گین کی ہیں اور یہاں دیکھیں 228 ملین وولیوم جنرائٹ ہوا ہے اور مارکٹ نے کیا سیونٹین ہنڈریٹ انوان تھاؤزن سیون ہنڈریٹ پوائنٹ گین کی ہیں سو ویورس آپ بھی یہ کرا کریں کہ جب تک وولیم ابھی آج کل آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اگر ویٹ نہیں کر سکتے تو آپ انٹری لیں لیکن دس سے گیارہ بجے کے درمیان یا ایک سے ساڑھے بارہ سے ایک یا کچھ کم دو بجے تک آپ انٹری لیں اور انٹری لیں اور اگر آپ کو اس آپ کا اگر فائف پرسنٹ فور پرسنٹ انٹری لیں فائدہ ہو رہا ہے پرافٹ گین کر رہے ہیں تو آپ ایکزٹ کر لیا کریں اور ایک اور میری سٹریٹیجی کیا ہے میں کوشش کرتا ہوں ٹیو سٹے کو جب سکرپٹ لیتا ہوں اور پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ فرائی ڈی والی سیکنڈ سیشن میں میں اس کو لاس ٹائم پر اس کو اس میں ایکزٹ کر لیتا ہوں کیونکہ منڈے والے دن پھر مارکٹ نیگٹیو ہوتی ہے یا میں اس سکرپٹ کو چھوڑتا ہوں جس پر مجھے نائی پی فائف پرسنٹ یقین ہوتا ہے کہ یہ منڈے والے دن بھی پوزیٹیو ہی ہوگا اگر مارکٹ نیگٹیو ہوگی تو یہ پھر بھی سکرپٹ فورس یہ کچھ چیزیں جو میں نے اپنی ایکسپیرینس سے گین کی ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سٹاک مارکٹ میں نقصان نہیں ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو آنکھ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بحثہ نہیں پہنچ سکے تھنکس فور واشنگ